پھر انسانوں کی رہنمائی کے لیے تو انسان ہی آیا کرتے ہیں بشر ہی آیا کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بشر لیکن امام اور امیاء سارے بشر کے سردار ہیں ساری انسانیت کے سردار ہیں انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوا زمین پہ چل پھر کے دیکھو اللہ کی پکڑ کیسی ہوئی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اس کی ایک شان ہے دینا چاہے تو کوئی نہیں روک سکتا پکڑنا چاہے تو بچا کوئی نہیں سکتا اللہ کی ذات اور اس کی قدرت ہے کہ پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا اور نوازنا چاہے تو کوئی بندش نہیں کر سکتا ساری دنیا کے بندش کرنے والے اکٹھے ہو جائیں اللہ دینا چاہے تو کوئی نہیں بندش کر سکتا اور جس کی بندش اللہ کردے کون کھولا سکتا وہ ہوا القائم وہ سب سے زبردستات ہیں بڑا ظالم لوگ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرتے ہیں قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں یہ بھی جب مسئیبت میں پھنستے ہیں پچھتی جب ان کے ڈوبنے لگتے ہیں لہروں کے گل آج لہروں میں بھنستے ہیں تو پھر یہ بھی اللہ کو پکڑ دیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتے حضراتِ انبیاء علیہ السلام آئے قوموں پر اللہ کے طرف سے پکڑ بھی آئے شاید ان کے دلوں میں آجزی آجائے اللہ کے طرف رجوع کریں لیکن بعد لوگ اللہ کی قدرت کی یہ نشانیاں اور عبرت کے منازل دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے طرف رجوع نہیں کرتے ہیں دل سخت ہوں گے دل سخت ہوں گے اب تو لوگ سائنسی توجہیات بیان کرتے ہیں زمین کی پلیٹیں ہل گئیں تو زلزلہ آ گیا کسی کا اس طرف خیال نہیں ہے کہ یہ اللہ کے طرف سے تنبیل نہیں ہے سمل جاؤ یہ فرصت ہے توبہ کر لو زلزلہ آیا کوفہ کبھل عبداللہ ابنے میں سعود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے زلزلہ آیا کہا لوگو یہ زلزلہ ہے اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی بات اللہ چاہتے ہیں تم اللہ سے معافی بات تو لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو عدمی اثر نہیں گئتا کیسی یہ عبرت کے مناظر ہوں لوگوں کا دل نہیں پگلتا اس کا تذکرہ فرمایا فرمایا اس امت پر بھی مختلف قسم کی مصیبتیں آئیں گے لیکن کلی طور پر اس امت حلاق نہیں ہوئی آسمانی عذاب سے اور زمینی عذاب سے جیسے پچھلی قوموں کے اندر آسمان سے عذاب آیا ساری امت مٹ گئی زمین سے عذاب آیا سراب آیا پانی کا ریلہ آیا زمین سے چشمیں ابلنے لگے ساری امت مٹ گئی لیکن اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا ہاں ایک عذاب آئے گا آپس میں دستے گریبان ہوئے گا مہام آپس میں جنگ و جدال کری تھا اللہ تعالی افاد فرمائے آپس کی نفرت اور آپس کا جگڑہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے اور آپس کی محبت اور آپس کا اتفاق یہ اللہ کا بڑا انام ہوتا ہے تو اس کا تذکرہ فرمائے یہ آیا گا کچھ سنا گیا حلابہ کس پر اعمال کرنے تو شروع تک کچھونے مالا بنائے عزید بیانات کے لئے ہمارے چینل پروجوہ الاللہ کو سبسکرائب کریں موسیقا